السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکہ ٹھیک ہوں گے یہ ہے جی ہمارا چھوٹا سا منی ویلوگ یہ شام کا ٹائم ہے اور آج یہاں بہت گرمی تھی جیسی شام ہوئی تو ہم نے کہا تھوڑا سا باہر جاتے ہیں یہ یہاں کی فیمس انڈین گروسری سٹور ہے اس کا نام ہے رادے اور یہ کافی سارے سببز میں بنی ہوئی ہے ہم آئے تھے جی بلیک ٹاؤن والی پہ ویسے مجھے گروسری کے لیے نہیں آنا تھا اصل میں مجھے تھوڑی سی میری دو دو تین چیزیں ختم ہوئی تھی یوگرٹ مجھے چاہیے تھا وہ ختم ہوا تھا تو اس کے لیے میں نے کہا جاتے ہیں یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں اصل میں ہم اس گروسری سٹور پہ نہیں آئے تھے ایکچولی ہم آئے تھے آسیم جو ہے وہ اپنی کٹنگ کروانے کے لیے آئے تھے بالوں کی اور عبدال سمد کی بھی تو اس وجہ سے یہاں پہ جو باربر شاپس ہیں نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے باربر شاپ تو ہمیں بلیک ٹاؤن میں پتا چلا کہ ب دیسی شاپس ہیں جو اچھے ہیئر کٹ کرتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں آگے تھے اور اس کے ساتھ بنی ہوئی تھی رہ دے تو میں نے جیسی دیکھا میں نے کہا جی میں اس سے جا کے یوگرٹ لے لیتی ہوں میں نے دیکھا ان کے پاس اتنی اچھی انڈین گروسٹی کی ورائٹی ہے ساری پروڈکٹس ایسی ایسی زبردست پروڈکٹس پڑی ہوئی تھی میں تو حیران تھی ان کی جو ہے آئل کی رینج دیکھے انین شیمپو اور جو ان کے آئل کی رینج تھی وہ بہت زیادہ کمال کی سکن کیر رینج بھی میں نے ان کی دیکھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی مجھے ان کی جو ہے نا یہ پروڈکٹس جو آئیو ویدک پروڈکٹس ہیں یہ بہت زیادہ پسند آئی تھی انہوں نے پیرا شوٹ میں جو ہے ایلو ویرا کا فیور بھی نکال دیا ہے کافی زیادہ کمال کی چیزیں تھی بڑی مزے مزے کی اور جو تھی ان کی سکن کیر رینج ہیئر کلرز اور اس طرح کی جو رینج تھی نا وہ بہت زیادہ اچھی تھی ان کی کریمز پروڈکٹس یہ والی اچھی تھی اس کے بعد میں نے کا دیکھ لیا ان کے پاس تو ان کی پاس بہت بڑی ورائٹی تھی دالوں کی کیونکہ انڈینز زیادہ تر ویجیٹیرین ہیں تو دالیں جو ہیں نا بہت زیادہ لگتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ بڑی دالوں کے پیکٹس میں نے ان کے پاس دیکھے ہیں چاولوں کی سب سے زیادہ ورائٹی بھی میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ ان کے پاس آٹے کی بھی ورائٹیز موجود تھیں یہ سٹور نا کافی زیادہ فیمس ہے اور کافی زیادہ سببز میں یہ بنا ہوا ہے ان کی برانچز بنی ہوئی ہیں تو میں نے کافی سار چیزوں میں کمپیر کیا مجھے مسالوں میں جو ہے شان کے اور اپنے پاکستانی مسالوں کے علاوہ دوسرے مسالیں اچھے نہیں لگتے لیکن اس ٹور پہ جب میں نے ان کی باقی رینج دیکھی چیزوں کی وہ بہت ہی زیادہ تھی ان کی مٹھائیاں جلیبیاں سب کچھ فروزن میں ان کی جو ہے وارڈی لال کمپنی اور حلدی رام کمپنی کی پروڈکٹس آتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو میں اصل کام آئی تھی نا اب میں نے کب وہ کر لیتی ہوں میں یوگرٹ ڈھونڈنے آگئی تھی تو جو کمپنی کا یوگرٹ میں یوز کرتی ہوں نا وہ یہاں پہ نہیں پڑا ہوا تھا ان کے پاس پڑا ہوا تھا جی شرما جی کا یوگرٹ میں نے کہا اب شرما جی کا یوگرٹ اگر میں لے جاؤں گی تو شرما جی خود کیا یوز کریں گے اس لئے پھر میں نے شرما جی کا یوگرٹ رہنے دیا تھا میں نے کہا شرما جی یوز کر لیں کیونکہ مجھے تو شرما جی کا یوگرٹ نہیں چاہیے تو پھر میں وہاں سے جو ہے آ گئی تھی مجھے جو ہے ویسے ایس سچ کوئی اور چیز میری ایسے دیسی گروسری میں نہیں ختم تھی کہ مجھے چاہیے ہوتی لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ اگر آئندہ مجھے یہاں سے سبزی چاہیے ہوگی فروزن تو یہاں پہ اویلیبل ہے اور بہت اچھی یہ مجھے بڑی اچھی چیز لگی تھی وہاں پہ جو انڈین سٹائلز کے برتن تھے وہاں پہ وہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور ان کی کوالیٹی بہت اچھی تھی پرائس بھی کافی زیادہ ہائی تھی کیونکہ پرادکٹس جو تھیں وہ انڈیا سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں تو اس وجہ سے کافی زیادہ مہنگی تھی یہاں پہ میں گاڑی میں آ چکی ہوں اور جو ہے آسم کا ویٹ کر رہی ہوں یہ ہے رادے اور رادے سے ایک دو دکان چھوڑنے کے بعد وہ کورنر والی شاپ میں آسم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ہیئر کٹ کروا رہے ہیں اور میں یہاں سے بیٹھ کے زوم کر کے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ وہ دیکھیں اس سیٹ پہ آسم بیٹھ کے اپنا ہیئر کٹ کروا رہے ہیں تو تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا تھا کیونکہ عبدالزمت کا بھی ہیئر کٹ ہونا تھا اور آسم کا بھی اور آسم نے کچھ اور بھی چیزیں کروانی تھی جس کی وجہ سے پھر مجھے کافی دیر لگ گئی تھی اور میں گاڑی میں جو ہے ماروش کے ساتھ بیٹھ کر رہی تھی تو بیٹھ کرتے کرتے رادے کو بھی ایکسپلور کر لیا میں نے پھر بھی میرا ویٹھ ٹائم ختم نہیں ہو رہا تھا تو پھر آخر کار جو ہے نا اب مجھے کوئی انتظار ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب جو ہے نا آسم آ گئے تھے ایسے لگ رہا ہے چوہا مونج جو ہے نا وہ مونڈن ہو چکے چوہے گا ایتنے بال اتر گئے کیسا پھر ایتر بھو گرے کیسا پھل ہو رہا ہے لائٹ ایتنے بڑھاتے کیوں ہیں بال تو پس پھر ہیئر کٹ ہو چکا تھا اور یہاں سے اب ہم واپس جا رہے تھے گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ جو ہیں میکڈونل پہ آگے تھے بچوں نے واش روم بھی یوز کرنا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ان کو لینا ہے لائٹ سا جوس وغیرہ یا پھر کوک لینی تھی تو یہاں پہ آسم آ چکے ہیں سب کے لیے انہوں نے لیتی فروزن کوک اگر گرمی کا توڑ کرنا ہے تو فروزن کوک سب سے بیسٹ ہے علاج اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا فیول فیل کروانے کے لیے آ چکے ہیں اور فیول فیل کرانے کے بعد ہم لوگ گھر جا رہے ہیں thank you so much for watching i hope آپ کو میرا آج کا vlog پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا vlog پسند آیا ہو تو please don't forget to subscribe like share and comment thank you so much for watching